نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زندگی میں کام آنے والی مفید باتیں مرد اور خواتین یہ ویڈیو ضرور دیکھیں بہت فائدہ ہوگا محترم ناظرین اگر کسی کا پیٹ بڑھ گیا ہو اور اکثر اوقات گیس کی شکایت رہتی ہو تو ادرک کا رس ایک کھانے کا چمک صبح نہار مو پی لینے سے پیٹ بھی کم ہو جائے گا اور پیٹ میں گیس بھی نہیں بنے گی گھوبی پکاتے ہوئے اس میں روٹی کا چھوٹا سا ٹکڑا ڈال دیا جائے تو گھوبی کی جو خاص بو ہوتی ہے وہ گھر میں نہیں پھیلے گی جن لوگوں کے سر میں جوئیں پڑ گئی ہوں جوئوں کو ختم کرنے کے لیے ادرک کو پیس کر اس کا پیسٹ سر پر لگا دیں اس سے سر کی جوئیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی کمردرد کا مسئلہ ہو تو رات کے وقت کمر پر روگان بادام خالص لے کر مالش کر لیں چند روز مسلسل ایسا کرنے سے یہ آرزہ دور ہو جائے گا کھڑے ہو کر پانی پینے والوں کے بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں اس لیے پانی ہمیشہ بیٹھ کر پیا کریں مطرم ناظرین کچھ خواتین کا کہنا ہے کہ ہمارا حمل نہیں تھیرتا تو ایسی خواتین کو کیا کرنا چاہیے کچھ خواتین کا کہنا ہے کہ مہواری میں ان کو بہت درد ہوتا ہے چٹرہ پان ہو جاتا ہے غصہ آتا ہے ان کو کیا کرنا چاہیے کچھ مردوں کا کہنا ہے کہ ہمارا نفس ڈھیلا ہو گیا ہے ٹائمنگ نہیں بن پاتی جلدی انزال ہو جاتا ہے ان کو کیا کرنا چاہیے مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں مطرم ناظرین اگر ہر وقت ہاتھ تھنڈے رہتی ہیں تو یہ بدن میں خون کی کمی کی علامت ہے چاولوں کے اوپر سے پانی پینے والے کا پیٹ باہر آنا شروع ہو جاتا ہے جو لوگ کھڑے ہو کر کپڑے تبدیل کرتے ہیں ان کا رزق تنگ ہو جاتا ہے زیادہ مچھلی کھانے والی عورتوں کے چہرے پل بال زیادہ آ جاتی ہیں جن لوگوں کے کاروباری یا گھریدو حالات خراب ہوں وہ لوگ یا خبیر و کسرت سے پڑھا کریں انشاءاللہ چند دنوں میں بہتری آ جائے گی جن لوگوں کو رات میں نید نہیں آتی جب رات کے وقت سونے لگیں تو نیم گرم پانی پی لیا کریں نید جلدی آئے گی اور پیٹ کی صفائی ہو جائے گی کھانے کے بعد صوف کھانے سے بینائی بھی تیز ہوتی ہے اور کھانا بھی جلدی حضم ہو جاتا ہے وہ گزائیں جو بڑھاپے کو رکھتی ہیں انار کا جوس پینا زیتون کا تیل استعمال کرنا سبز چائے پینا اور مچھلی کھانا اگر آپ گردوں کو بہتری رکھنا چاہتے ہیں تو رات کو باثروم سے فارغ ہو کر سویا کریں دن کے اوقات میں جیسے ہی واشروم کی حاجت ہو تو فوراں اس حاجت کو پورا کیا کریں پٹھے اور خراب ہونٹوں کو ٹھیک کرنا ہے تو گلاب کا پھول لے کر مسل لیں اس پر تھوڑا سا مکھن شامل کریں ایک ہفتے تک ہونٹوں پر لگائیں ہونٹ ٹھیک بھی ہوں گے اور گلابی رنگت بھی آئے گی بالوں کو وقت سے پہلے سفید ہونے سے بچانا ہے تو رات کو سونے سے قبل ایک گلاس دودھ میں چند کترے روغن بادام کے ڈال کر پی لیا کریں کچھ خواتین کا کہنا ہے کہ ہمارا حمل نہیں ٹھہرتا تو ایسی خواتین کو کیا کرنا چاہیے کچھ خواتین کا کہنا ہے کہ مہواری میں ان کو بہت چٹرہ پن ہو جاتا ہے غصہ آتا ہے ان کو کیا کرنا چاہیے کچھ مردوں کا کہنا ہے کہ ہمارا نفس ڈھیلا ہو گیا ہے ٹائمنگ نہیں بن پاتی جلدی انزال ہو جاتا ہے ان کو کیا کرنا چاہیے مباشرت کے دوران مرد کا عضوے ڈھیلا ہو جائے تو اسے چاہیے کہ مباشرت سے پہلے کچھ دیر سو جایا کرے یعنی نین پوری کر کے مباشرت کیا کرے جن خواتین کا کہنا ہے کہ ہمارا حمل نہیں ٹھہرتا تو ایسی خواتین کو چاہیے کہ ہم بستری کے فوراں بعد پشاب کرنے مت جائے کیونکہ ہم بستری کے وقت بچہ پیدا کرنے والے جراسیم عورتوں کی شرم گاہ میں جاتی ہیں جب وہ پشاب کرنے یا استنجا کرنے جاتی ہیں تو وہ جراسیم واپس باہر آ جاتی ہیں جس سے خواتین کا حمل نہیں ٹھہرتا اس لئے خواتین کو چاہیے کہ وہ ہم بستری کے بعد کم سے کم پندرہ سے بیس منٹ تک لیٹی رہیں اور اس کے بعد ہی استنجا یا پشاب کی حاجت ہو تو جائیں تاکہ جو مادہ یا جراسیم اندر گیا ہے وہ باہر نہ آنے پائے جن لوگوں کو کمر میں درد رہتا ہو وہ دودھ میں سونف ڈال کر پی لیا کریں اس سے کمر درد ہمیشہ کے لیے چھٹکارہ مل جائے گا جس کو اولاد نہیں ہوتی وہ مرگی کے انڈے کو پیاز کے ساتھ زیتون میں پکا کر کھایا کریں ہڈیوں میں درد اور تکلیف ہو تو ہڈیوں پر زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے درد ہمیشہ کے لیے جھڑ سے ختم ہو جاتا ہے اگر پیٹ کے درد کا مسئلہ ہو تو دودھ مت پیو اور دودھ سے بنی چیزیں استعمال نہ کرو دودھ جلیبی بغیر چینی کے ساتھ کھا لینے سے بدن میں طاقت آ جاتی ہے ٹنڈے کی سبزی ترو تازگی پیدا کرتی ہے ٹنڈے کو گوشت کے ساتھ ملانے کی نصیحت اس لیے کی جاتی ہے کیونکہ یہ گوشت کے مذر اثرات کو بڑی حد تک کم کر دیتی ہیں جو حاملہ عورت چاہتی ہے کہ بچہ سفید رنگ ہو تو انار کا جوس پیا کرے اگر آپ اپنی آواز کو خوبصورت اور سوریلی بنانا چاہتی ہیں تو صبح کے وقت نیم گرم شہد تھوڑا سا چاٹ لیا کریں رات کو ٹائٹ کپڑے پہن کر سوئیں نہ سوئیں بلکہ سادہ اور کھلے کھڑے پہنیں ٹائٹ کپڑے پہننے سے پیٹ دبا ہوا رہنے کی صورت میں گیس یا قبض ہو سکتی ہے اور نو عمر بچوں میں ہڈیاں بڑھنا رکھ سکتی ہیں ہفتے میں ایک بار پیشاب والی جگہ پر سرسو کا تیل ضرور لگایا کرو اس سے زندگی بھر بواسیر کا مسئلہ نہیں ہوگا باجرے کی روٹی نزلہ زکام دور کرتی ہے اور بدن کو ہلکہ پھلکہ رہتا ہے جو لوگ دودھ میں گھڑ ڈال کر استعمال کرتے ہیں ان کے پیٹ کی چربی جلدی پگھلنے لگتی ہے اور مٹاپے سے جلدی چھٹکارہ مل جاتا ہے کاجو کھانا شگر کے مریضوں کے لیے مفید ہے اور یہ شگر کو بڑھنے سے رکھتا ہے کچھا امرود کھانے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں اور پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے جسمانی دردیں ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتی ہیں رات کو سونے سے قبل پاؤں کے تلووں کی مالش کرنے سے دماغی کمزوری مدانہ کمزوری دور ہوتی ہے اگر آپ شہد کو صبح نہار مونیم گرم پانی سے میں شامل کر کے پی لیں تو آپ کا وزن کم ہو جائے گا اور ڈپریشن دور ہوگا اگر آپ چاہتی ہیں کہ نارمر ڈیلیوری ہو اور آفیت کے ساتھ ہو تو میاں بیوی حمل کے آخری مہینے میں یا باسیتو یا فاتحو یا کریمو کو بکسرت سے پڑھنے کا معمول بنا لیں اپنے ناشتے میں اور رات کے کھانے میں بند گوبی کھانے کا معمول بنائیں یہ مٹاپے کو کم کرنے کا باعث بنتی ہے جو حضرات موٹے ہوں یا وزن کی زیادتی ہو تو وہ کھانے کے بعد پانی استعمال نہ کیا کریں مچلی کا بچا ہوا تیل سر پر لگانے سے بھال گھنے ہو جاتے ہیں گاجر کا رس چہرے پر لگا کر سو جائیں تو چہرے کی جھریوں میں بے حد فائدہ ہوگا موٹی عورتیں ناف میں لیمون کا رس ڈال لیا کریں چند ہفتوں میں وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا کام کرنے سے قابل سر پر بادام کا تیل لگا لینے سے دماغ میں طاقت آ جاتی ہے رات کو زیادہ پانی استعمال کرنے سے آپ کی جسمانی طاقت میں کم ہی آ جائے گی روٹی کھا کر چلنے سے آپ کا دل صحت مند رہتا ہے خجور کھا کر دودھ پیلو دماغ ترو تازہ رہتا ہے کھانے سے پہلے کوئی بھی ایک پھل کھا لینے سے زندگی بھر بدن میں کمزوری نہیں ہوتی اور بدن جوان نظر آتا ہے ہفتے میں ایک روزہ ضرور رکھا کریں نظام ان حضام بہتر رہے گا اور کبھی جوڑوں کے درد کا مسئلہ نہیں ہوگا